میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ آج اتوار کے وقت انہوں نے وقت گزارا تو میں سب سے پہلے کچھ گزاشتات کرنا چاہوں گا and then obviously جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے I will try to address them to the best of my ability دیکھیں آج سے شروع کرتے ہیں آج تیس جون ہے اور یہ فسکل یئر ہم ختم کہاں کر رہے ہیں because it's very important کہ جو ہم نے اگلا سال انشاءاللہ شروع کرنا ہے where do we stand today macro stability بھی بہت باتیں ہو چکی ہیں اور آپ سب لوگ ان facts and figures کو جانتے ہیں کہ فسکل deficit میں کیا ہوا current account deficit میں کیا ہوا currency کی stability کیسی رہی foreign exchange reserves اس وقت 9 million dollars پہ کھڑے ہیں اس کے علاوہ inflation جو ہے وہ 38 فیصد سے 12 فیصد پہ آئی جو food inflation ہے وہ کہاں آئی اور پھر آگے جا کر اس پہ ضرور انشاءاللہ بات کریں گے لیکن یہ جو macro stability ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں چاہیے ہمیں کیونکہ ابھی ہم I'm sure بات کریں گے کہ foreign investment آئے گی کہ نہیں آئے گی اگر آپ existing جو investors ہیں ان کی آپ profits اور dividends کو repatriate نہ کر پائیں اور اس میں جو جو تسلسل ہونا چاہیے اس کو برقرار نہ رکھ سکیں تو obviously before we go out and ask for additional investment تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا اور میں لوکل انویسٹرز پہ بھی آؤں گا تو یہ پرویو تو سینٹرل بینک کا ہے and I will always respect that لیکن می کے آخر تک اور یہ جون کے عوائل تک جتنا بیک لاؤگ تھا whether it's letters of credit M forms جو یہ international کمپنیاں ہیں ان کا جو profits اور dividend کی repatriation تھی وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی important element ہے کہ as we go into the next fiscal year کہ ہم سارا یہ جو backlog ہے یہ ختم کر سکیں یہ ہے ایک فائدہ macro stability کا number two بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ ifis آئیں گے کہ نہیں آئیں گے world bank کا کیا view ہوگا a ڈی بی کا کیا view ہوگا باقی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کا کیا view ہوگا تو چونکہ آپ خود report کر چکے ہیں میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ one billion dollars approved by the world bank one billion dollars for dasu اور ابھی دو دن پہلے آپ نے ہی report کیا ہے کیونکہ یہ صرف g2g کی بات نہیں ہے in the private sector as well کہ جو آئی ایف سی نے چار سو million dollars approved کیا ہے for ptcl in the context of انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ جو ذکر ہو رہا تھا کہ جی یہ اگلے سال کا جو بجٹ ہے اس میں یہ ایف بی آر کر پائے گا نہیں کر پائے گا تو میرے پاس ابھی still work in progress کہ nine point three trillion rupees کا جو تخمینہ ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا you know آپ میں بڑا کلیری بتانا چاہتا ہوں ہمارا جو بجٹ تھا وہ nine point four trillion تھا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنی shortfall رہ گئی ہے but it's hardly anything so یہ thirty percent increase ہے in terms of tax revenues year on year تو جب ہم اگلے سال چالیس سال کی چالیس پرسنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایف بی آر نے ایکشلی کر کے دکھایا ہے کہ تیس فیصد کی گروت ہو سکتی ہے اب آگے چلیے جی because i think it's very important کہ یہ جو بھی بات ہو رہی ہے کہ macro stability کو ہم نے permanence کی طرف کیسے لے کے جانا ہے اور that is a very very important thing کہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے جو macro indicators ہیں اگر macro indicators آگے پیچھے ہو گئے تو پھر micro variables پہ ہم ضرور آئیں گے but اگر macro variables صحیح سمت میں جاتے رہے تو انشاءاللہ پھر آگے جو چیزیں ہیں وہ بھی چلتی رہیں گی اگر macro variables کہیں گڑ گئے اور macro stability کہیں لڑکھڑا گئی تو then the rest of it i think is going to become very very difficult جو principles of the budget جو میں نے اصول بتائے اس میں تین چیزیں تھیں کہ ہم tax to gdp کو تیرہ وسط کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اگلے تین سال میں بکہ ساڑھے نون پرسنٹ tax to gdp اور آپ اس کو ریپورٹ بھی کر چکے ہیں وہ sustainable نہیں ہے اسی طرح جو energy reforms ہیں power sector کی reforms ہیں petroleum site پہ reforms ہیں دوہزار very critical اس پہ بھی میں آؤں گا اور پھر state-owned enterprises کیونکہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی وہ ایک ٹریلین ہے جی وہ ایک ٹریلین can help us with everything اگر یہ اس قسم کا loss نہ ہو رہا ہو اس ملک میں اس قسم کی leakage نہ ہو رہی ہو اس ملک میں تو ہمارے پاس وہ space available ہے to actually do what we need to do in terms of helping various segments اب میں تھوڑا سا یہ revenue side پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو principles سے tax to gdp کہ ہم اگلے سال اس کو ساڑھے دس فیصد پہ لے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اگلے تین ساڑھے تین سال میں اس کو تیرہ فیصد پہ لے جائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام ہمارا کرنے کا ہے which is fbr کہ جو leakages ہیں ان کو کیسے بند کرنا ہے جو corruption ہے اس کو کیسے بند کرنا ہے جو theft ہے اس کو کیسے بند کرنا ہے تو اس سلسلے میں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اور اس پہ بڑے تھوست اک دبانت لیے جا رہے ہیں in terms of digitalization of the fbr اور یہ end to end digitalization ہے کوئی vertical نہیں ہے digitalization کا مقصد کیا ہے آپ سب لوگ you know all of you are dealing with now the mobile apps and all of that you understand that کہ اب آپ لوگ کو برانچز میں نہیں جانا پڑتا آپ کو کوئی human intervention نہیں کرنی پڑتی کیونکہ میں ایک بینک سے آرہا میں اس لیے وہ ایک آپ کو ایک example دے رہا ہوں کہ جی ہم برانچز میں جاتے ہیں جی وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں جی وہ کلائنٹ سرویس نہیں ملتی آج آپ موبائل ایب پہ آپ utility bills پہ کرتے ہیں آپ پیمنٹ کرتے ہیں بات ختم ہوگی اور سیکنڈ آپ کرتے ہیں اقصد ہے جو انڈ تو انڈ دیجیلیزیشن آف ایف بی آر محصولات تو اس میں ہوں گی بیکاوز جتنی روڈ ہے تو ہماری جگہوں سے بھی لوگ ملوث ہیں تو یہ کوئی آکے کرتا بھی تو ہے میں ایشوز ہیں جو ہمیں کرنا ہے تو فل دیس گیپ اور وہ ڈیجیلیزیشن is one thing the other thing from my perspective is کہ میں سب کو یہ کہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی transformation میں اور ف بی آر اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل دوبارہ اس پر میٹنگ کی اس پیپل پروسس ٹکنالوجی ٹکنالوجی کی میں نے بات کر دی اور اسی وجہ سے ہم اس پہ بہت متوجہ ہیں پہ پیپل پروسس اس کو کتنا سمپلیفائی کیا جائے یہ سیلیڈ کلاس کی میں جن ملکوں میں کام کر کے آیا ہوں اس سیلیڈ کلاس میں میں سیلیڈ کلاس سورس اب آپ یہ بتا دیجئے کہ اس میں کوئی آگے پیچھے آپ نے کرنا ہے اگر میں کوئی کار خریدی کار بیچی میں نے کوئی پروپرٹی خریدی میں نے بیچی صرف یہ میں امیمیڈمنٹس ان کو بھیجتا تھا وہ اگلے دن مجھے واپس بھیج دیتے تھے کہ یہ آپ کا چیمبرز والوں کے ساتھ ملا اور میں بڑا مشکور ہوں فپی سی سی آئی کا کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک دو فارمز بجوائے ہیں کہ یہ فارم کر دیں آپ تاکہ ہمیں کوئی اکاؤنٹنس کے پیچھے نہ بھاگ نہ پڑے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے کیا کیا فارمز میں کیا کیا چیز ہم نے بھرنی ہے اس طرح سمپلی فائی کر دیں آپ کے زندگی بھی آسان ہوگی ہماری زندگی بھی آسان ہوگی اور میں ان کا بہت مشکور ہوں بجٹ کو ہم ایک سائٹ پہ آگے لے کے جائیں گے اگر ہم یہ پروسس ٹھیک کر دیں پروسس ٹھیک کر دیں جس میں ہیم انٹیوینشن کم ہو that is the way forward the next thing i want to say is کہ جی یہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ آپ نے انہی پہ دوبارہ لگا دیا اور اس میں کوئی شک کے گنجائش نہیں ہے کہ جو different segments ہیں انڈسٹری پہ بھی اس کا اطلاق ہوا جو salary class ہے اس پہ بھی اس کا اطلاق ہوا اور وہ ہمارے پاس اس وقت جو جس program میں ہم جا رہے ہیں جتنی presumptive regimes ہیں جتنی آپ نے exemptions دی ہوئی ہیں اور آپ لوگ report کرتے ہیں کہ 3.9 trillion روپیز کی exemptions apart which has gone more on the same تو میں اس کو جو جو چیز ہے وہ ہے کیونکہ میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ ہر چیز کو ہم نے جا کے کہنا ہے کہ جی نہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا لیکن یہ کہ آپ ایڈیشنل سیکٹرز کو نہیں لے کر آئے اس میں میری گزو آشت ہیں کہ ریٹیلرز میں پھر دھراؤں گا کہ جو مفتا صاحب نے دو ہزار بائیس میں قدم اٹھایا تھا کہ ریٹیلرز پہ ٹیکس لگ جائے اس وقت لگ جانا چاہیے تھا بیکوز وی کین نوٹ ہیو ای سیگمنٹ وی چیز نوٹ کونٹریبیوٹنگ تو دو سوسائیٹی اینڈ ایکس چیکر تو اگر وہ اس وقت لگ گیا ہوتا وہ جو ایک بائیونسی کا ایلیمنٹ میں ٹیکنکل بات نہیں کرنا چاہتا وہ ایک خاص رقم ہو چکی ہوتی اس وقت دو ہزار چوبیس میں بٹ اب ہم انشاءاللہ وہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بڑی کلیر بات میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس میں کوئی ابھام نہ رہے کہ ہم ایڈیشنل نہیں لے کر آ رہے اسی طرح ریال اسٹیٹ کا سیکٹر ہے اس میں سائٹ پہ تو ہم نے کیا ہوا تھا اب ہم سپلائی سائٹ جو ہیں جو ہمارے بھائی اور بھین جو ڈیویلپرز ہیں اور جو کنسٹرکشن سائٹ پہ انوالڈ ہیں ان پہ بھی ہم نے جو ایڈیشنل اس وقت بات کی ہے تو سپلائی سائٹ کو بھی ہم ٹیکس نیٹ میں لے کر آ رہے ہیں تو میں بڑا کلیر ہونا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ آپ ایڈیشنل سیکٹرز پہ آپ نہیں جا رہے تو اس پہ ہو سکتا ہے ہم شاید بجٹ میں میرے سے کتاہی رہ گی ہو کہ یہ میں اس میں بہت طریقے سے آپ کو نہیں بتا سکا تو اس پہ اگر آپ کے کوئی اور سوال ہوں گے تو میں اس کا انشاءاللہ جواب دوں گا اور باقی لوگوں پرسنٹ کا ڈیفرینشل رکھا ہوا تھا تاکہ ہمارے پاس ریونیو آ جائے لیکن آپ سکیم سے باہر رہیں یہ نہیں ہو سکتا تو اس لیے ان دس پرٹکلر بجٹ وی اگر میں نون فائلر ہوں مجھے تین چار پانچ دفعہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں اپنا میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں آن دی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ان سپینڈنگ کیونکہ آبیسلی اس پہ بھی بڑے ویوز ہیں کہ آپ نے کیا 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 کر رہے ہیں اب اس میں جو وزراء حضرات ہیں انہوں نے تو سیلری نہیں لے رہے میں یہ بھی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے یوٹیلٹی بلز بھی پہ کر رہے ہیں کیونکہ میں آپ چار مہینے سے ہوں اس جاب میں یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں but that is only going to put a little bit of dent in the entire thing یہ سمبولک چیزیں ہیں so پی ایس ڈی پی اس کو اپنے جس طرح سند گورنمنٹ یہ چلا رہی ہے اس کو یہاں زیادہ سے زیادہ لائے جائے بکوز اگر آپ پی 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 میں پروجیکٹ لے کر آئیں گے ہم کون سے پروجیکٹ لارہے ہیں جو یہ بھی کر دیں یہ بھی کر دیں اٹ دی فیڈرل گورنمنٹ جو ہماری جو رائے نہیں ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ جی آپ اپنے یہ پی سڈی پی بڑھاتے جائیں لیکن اس میں اب ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو لے کے جانا ہے اور ایک صوبہ نے یہ کر دکھایا ہے کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں دوسری بات ہوئی جی پینشن کی یہ بجٹ کا حصہ نہیں تھا لیکن ای سی سی میں یہ ڈیسی ہوا اور آپ کی کتنی انفند لائیبیلیٹی ہے پینشن سائیڈ تو یہ ہم نے ایک بڑا ایمپورٹن قدم اٹھایا ہے ان ٹرمز اف اپنے سرویس سٹرکچر کو دیکھ نا ہے so that is going forward لیکن ہم اس پہ رکھ نہیں رہے جو existing ہے اس پہ بھی کوئی legal issues ہیں ان کو ہم نے resolve کر نا ہے and we are very clear کہ ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے because آپ لوگ بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں اور اس میں جیسے پرائم نسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ جو منسٹری ہیں جو ان کو ہم نے بند کرنا ہے یا ان کو زم کرنا ہے یا ان کو ڈیوالو کرنا ہے تو یہ ہم کوئی بگ بینگ اپروچ نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ سالوں سال لگ جائیں مہینوں مہینے لگ جائیں جو چیز ہمیں سمجھ آتی جائے گی ہم پرائم نسٹر صاحب اس کو آناؤنس کرتے جائیں گے اور ہم اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں جیسے انہوں نے پی ڈیوی ڈی کا دو ہفتے پہلے اس کی کلوجر کا آناؤنس کیا تھا جو سلسلہ ہے امپلوئیز کا وہ انہوں نے آلرڈی کہہ دیا ہے کہ ہم ان کو رنگ فینس کریں گے تاکہ ان پہ جو بوجھ ہے وہ نہ آئے اور پیوری ٹائم ہم نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اسی طرح جو لیگل ایشیوز ہیں ان کو لیکھا جائے جو ایسٹس ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں یا ان کی سپرویزن میں ہیں ان کو ہم نے کیسے منیج کرنا ہے تو یہ ایک چیز اناؤنس کر دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا اور وہ بھی ان ای ان در رائیٹ کائنڈ او وی ایس وی ایمپورٹن تو یہ بھی آپ سنیں گے پنشن is more than a trillion منیسٹری is over the in the largest scheme of things پوری سیول بروکریسی کو چلانے کا is ایٹ ہنڈر ایریا بلین تو یہ سارے بڑے ایریاز ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم کام کر بھی رہے ہیں اور کریں گی بھی دو تین اور گزار ساتھ آپ کے سامنے اور پھر انشاءاللہ مقصد ہے کہ آپ کے سوالات لیے جائیں اور ان کو آگے لے کر چلیں ہم جو پرائم منیسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ آئیم ایف کا آخری پروگرام ہوگا اور انشاءاللہ یہی ہماری حکمت عملی بھی ہے اور یہی خواہش بھی ہے اور یہی بختہ یقین بھی ہے ہے لیکن جیسے پرائم منیسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ ان کے سیلز ٹیکس ری فنڈز میں کوئی جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے تو یہ میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جون انٹ تک کے آج شام تک کے جتنے ٹیکس ری فنڈز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے دو سے کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم ان کو نورمل ٹیکس ریجیم میں لے کر آئے ہیں جو ہم نے ان سے پرومیس کیا ہے کہ آپ کے جو ریفنڈز اتنے ڈیلے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے دو سے تین دن میں پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ہم ان کو یہ ریفنڈز نہیں ملے تو یہ بھی میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں ہم نے بجٹ میں الوکیشن رکھی ہے تاکہ ہم ان کو یہ جو ان کے بہت سالوں سال کے جو ان کو ڈیل ٹیل میں نہیں ریفنڈز ملے وہ بھی انشاءاللہ ملے تاکہ تاکہ بھی ٹیک اٹ فوروڈ فڈی آئے اس میں بڑی بات ہوتی ہے اس وقت سعودی ارابیہ کی یو اے کی اس میں کام سلسلہ چل رہا ہے سی پیک پہ بات ہوتی ہے ابھی بھی لوگ بات کرتے ہیں بڑے بڑے پروجیکس کی اور بڑے بڑے انفرسٹرکچر پروجیکس کی ہاں اس میں سے ایک دو چیزیں ہیں but primarily سی پیک فیس 2 is about monetization of the infrastructure which we created جو میں پرائی منسل صاحب کے ساتھ گیا اور لوگ بھی ہم گئے this is about relocation of their industry here تاکہ اس کو export کیا جا سکے ان شاہر سال میں we will access international capital markets including the panda bond agriculture اور IT یہ ہمارے growth sectors ہیں آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو بلکل کر سکتے ہیں پی ڈی ایل پہ بات ہو رہی ہے میں بڑا اس پہ کلیر ہونا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایل ہم بلکل اس کا اطلاق جو 70 کا ہم نے حدف دیا ہے اس کا اطلاق ہم نہیں کرنے جا رہے یہ سیلنگ ہے جو رکھی گئی ہے کہ یہ ہم نے جو پہلا بجٹ تھا پہلا جو میں نے تقریر کی اس میں یہ نمبر ہم نے اسی رکھا تھا جس کو ہم نے روائز کر کے ستر لے کر آئے ہیں اور اس کا بلکل اطلاق نہیں ہو رہا اس کو ہم رکھیں گے سیلنگ رکھیں گے نیشکل فسکل پیکٹ یہ میری چیف منسٹر صاحبان سے گفتگو ہو چکی ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو ہم آگے ان کے ساتھ ضرور اس میں بات کریں گے اس کا بجٹ سے تو بہت کم تعلق ہے لیکن ملک کی سسٹینی بلیٹی سے بہت امپورٹنٹ تعلق ہے تاکہ جو ہم ان کو بھی انسینٹیوائز کر سکیں کہ وہ جو ان کو ٹیکس لگانا چاہیے وہ لگائیں صرف سکسٹی پرسنٹ جو پروسیڈز ہیں اس کے بیسس پہ منحصر نہ کریں کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے پھر اتنا ہی مشکل ہوتا ہے اور جو ایکسپینڈیجز شیرنگ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے جو ان کی مشاورت سے آگے چل رہی ہے and the last thing i just want to say is کہ آئیم ایف کے بارے میں بڑی باتیں ہوئی ہیں اور میں اس میں بڑا clearly کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ اگر macro economic stability نہیں ہوگی and the آئیم ایف program is our assurance in terms of the macro economic stability تو یہ program ہم بالکل آگے لے کر جا رہے ہیں یہ ناغذیر ہے جو ناقد بھی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس program کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں تو اس لیے یہ program اس کی بڑی مصبت پیشرفت ہو رہی ہے and انشاءاللہ we are very optimistic کہ we will be able to take it through the finishing line for an extended fund program which is going to be larger and longer in nature میں یہاں رکھتا ہوں تاکہ آپ کے جو سوال جواب ہیں ان پہ ہم بات چیت کر سکیں جی بہت مہربانی سوال جی 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 جو بجٹ آپ نے پیش کیا ہے یہ آئی ایم ایف کی اسسسٹن سے یا ہماری اسسسٹن سے آئی ایم ایف نے تیار کیا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوڑا ہے آپ انگیجز کیا ہوا ہے کیا آئی ایم ایف سیٹسفائید ہے جو کچھ آپ نے آج تک کیا ہے اور کیا اس بات کا کوئی چانس موجود ہے کہ آنے والے ہفتوں یا مہینوں میں کیونکہ لوگ تو بہت پریشان ہیں آپ اسو سبسکرائب کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن کیا حدیب کا کوئی چانس بنتا ہے یہ لیمان question this is what i want to know from your board سبسکر جی بہت شکریہ جی دیکھیں چونکہ پرائم نیسٹر اس کو خود کہہ چکے ہیں تو مجھے اس میں آ you know i would repeat what he has said کہ ہماری اس بجٹ کے سلسلے میں ان کے ساتھ مشاورت جاری رہی ہے کیونکہ یہ انہار thought process کہ ہم نے اس program کو آگے لے کر جانا ہے تاکہ جو ہماری currency stability ہے جو ہماری reserves ہیں جو باقی ساری دیکھیں صرف مسئلہ کیا ہوتا ہے کیونکہ بڑا آسان کام ہوتا ہے کہ جی سٹیبلائزیشن چھوڑ دیں growth کی طرف چلے جائیں ہماری economy is import led یہ پہلے میں کوئی بہت بڑی past history کی بات نہیں کر رہا سر یہ پچھلے تین چار سال میں یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے کہا جی چھوڑیں ادھر ہم جائیں گے جی growth کی طرف because you are import led growth تو آپ کر دیتے ہیں تین چار مہینے میں you run out of dollars and then you have to go back on your knees to renegotiate the entire program تو اس قسم کی جو ہے اس کو ہمیں اس سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے because کوئی بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا باقی جو آپ نے بات کی جی جو پریشانی ہے میں بالکل بات سمجھتا ہوں بلکل بات سمجھتا ہوں کہ یہ دیفرن سیگمنٹ پہ جو ایڈیشنل ٹیکسز آئے ہیں اس کی وجہ سے you know the stress that people feel different segments feel وہ اس کا بالکل empathize i sympathize but اس کا جو تدارک بھی ہم نے کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے میں نے ابھی ایک 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 دی ہے ایک example دے دی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہو سکتا ہے وہ تو کر دی نا ان ٹرمز پروسس کہ اگر ہم exporter community کو لے آئے ہیں تو جو ان کے ہم نے باقیات دینے ہیں وہ تو ہم دی نا جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کا آئیم ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو جو ہم نے کر دی ہم کہ دی ہم نے یہ کر دیا یہ تو ہم نے کر دیا تو اس لئے میں نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے موقع مجھے مل رہا ہے میں اس کو اعلان کر دوں تا کہ کل آپ مجھے یہ کہ کہ یہ کہ گئے تھے اور اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ یہ اتنی دیر لگتے رہے وہ فالو آپ کرتے رہے جو ان کے واجبات ہیں وہ ہم ان کو واپس کریں اور ٹائملی واپس کریں اور اسی طرح جی میں آپ کا سوال درست ہے میں بڑا کلیر ہوں جی انشاء اللہ کیونکہ اس وقت جہاں تک انفورسمنٹ کا تعلق ہے انفورسمنٹ سے میری کیا مراد ہے جو ہماری لیکجز ہیں جو ہماری تھیفٹ ہے جو ہماری کرپشن ہے میں پہلے بھی آپ کے اسی فورم میں ذکر کر چکا ہوں اس میں سے اگر آدھا بھی آ جائے جو ہماری یہ میں نے فراڈز کی بات کی ہے اس میں سے ہم آدھا بھی روک سکیں اس کا فنڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہمارا ہے لیکن مسئلہ کیا ہے اور اگر 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 آپ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم انفورسمنٹ کریں گے اور کیونکہ یہ ہمارا ستر سال کا تجربہ ہے کے وہ پھر ایس آدھا اگر ہم وہیں جاتے جائیں گے ادھر ہی جاتے گئے تو دس will become even more untenable than where we are today بالکل ہوگا جی انشاءاللہ انشاءاللہ کھلیت کیانی سار جی کیانی سار سر مرزم کے ساتھ آپ نے بڑی اچھی پیچھ کے لیے چلتنا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے دو رکھوں میں نظر کا ایک نیا منظر پیچھ کیا کہ جو آپ کے سائد آپ کی ٹیابل تھے ان کو آپ نے پرخش کیا ان کو آپ نے رپیتت کیا بھی 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 پرخشیو آپ نے اپنے اگر سائد حیث یہ آنچانم سیر ایک دو مسالیں آپ کا دہا چاہتاکہ جو آپ کے امفیز ہیں ان کے لیے آپ نے اچھی بھی ایک گر Syria اس میں جو گورنمنٹ سروس میں ہیں وہ بنتی میں ہیں یا روز میں ہیں یا سیون میں ہیں ان ساروں کو جو ٹیکس اندیز تھا وہ اپنے ٹیکس ایجنسی لی ہے اور انہی کے بائی جو پرائیوٹ سیکٹر میں ہیں جو ہم نے سالی دنگی بشوت کی ضرورت میں بھی ٹیکس دیئی ہے پھر اس کے بعد اپنے بچوں کا پیٹ چاپ کے آرہے پھر ایک ایسے دھائی ہے اس کے بعد اپنے موٹی پائی پرسی کو ٹیکن پرسن پائیوڈ کیتğaی ایسے دو پہیوٹ سروس میں ہیں کہ جیسے اپنے دیلچے کو потрیل سے اپنے اگزم کردی ہے اور جو باکھی سپگر روز پرٹی او یہ تائمیں کہ آپ ڈیٹیو بھی اس کے بعد کے اکتر مครس نیو فیسکل فیکٹ نیشنل فائنلز کمیشن عوارد ہے اس کا کیا یہ سمتنگ ابوب یا اس کے میچے ہے یا اس کے کنسٹوشنل پوزشن کے جی سر ای تینک یعنی صاحب آپ کے دونوں سوال جو ہیں وہ بڑے بڑے مناسب سوال ہیں تو دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود چار مہینے سے آمون دس سائیڈ ٹیبل چھ سال میں میں اسی سائیڈ سے ہو کر آیا ہوں بہنگ انہوں نے پرائیوٹ سیکٹر اور انہوں نے پرائیوٹ سیکٹر اور انہوں نے پرائیوٹ سیکٹر کیا تو میں نے تو پہلے ہی ذکر کیا کہ یہ جو یہ میں آپ کو پہلے ذکر کر دوں کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا یہ کام on the سیلیڈ کلاس in terms of the discussions and where we have ended is it more burden the answer is absolutely there's more burden اور اس میں اور انشاءاللہ جیسے انہوں نے پہلے سوال کیا کہ جیسے ہی fiscal ہمیں space ملتی ہے میں بڑا clear ہوں کہ اس segment کو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے relief دیں گے دوسری آپ کی بات رہی کہ جی آپ نے specific exemptions دیں ہیں etc ہم نے کیانی صاحب ہم نے صرف extend کیا ہے جو existing exemptions ہیں کوئی نئی exemption نہیں دی جو نئی taxes آئے ہیں those exemptions have been carried through so i just want to be very clear کہ کوئی اس میں additional نہیں ہے جو already ایک regime تھی اسی کو ہم نے carry forward کیا ہے جہاں تک national fiscal pact کی بات ہے تو میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ constitution معاملات ہیں sir اور آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں 2010 میں یہ last ہوا تھا NFC award اور اس میں constitution is very much involved تو ہماری تو اس وقت یہ ہے بات کہ ہم نے جو صوبوں سے بات کرنی شروع کی ہے اس صوبوں سے بات یہ ہم نے کرنی شروع کی ہے کہ جو revenue اور expenses ہیں ان کو اس طریقے سے آگے لے کر چلیں کہ جو پورا sovereign ہے جو ملک کے لیے جو ہے وہ sustainable ہو سکے جیسے میں نے ذکر کیا ہے at the country level ساڑھے نو سے تیرہ فیصد جانا بہت important ہے ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں وہ سترہ اٹھارہ فیصد پہ کرتے ہیں یہ جب relief کی بات کرتے ہیں وہ relief اسی صورت میں آ سکتی ہے نا کہ جب آپ کے جو محصولات ہوں وہ آپ کے expenditures سے کم ہوں تو اس میں ہم نے جو صوبوں سے ابھی مشابرت شروع کی ہے وہ اسی طرح شروع کی ہے کہ ان کو incentivize کیا جائے کہ آپ further جو آپ کے متعلقہ taxes ہیں آپ ان پہ focus کیجئے اور additional اس میں resources لے کر آئیے دوسری یہ ہے کہ ایسی expenditures ہیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اس میں یہ discussion ہو رہی ہے کہ جو ایسی expenditures ہیں جو صرف صوبوں سے متعلق ہیں تو وہ ہم ان سے request کر رہے ہیں کہ یہ expenditures آپ اٹھائیے تاکہ اس کو آگے لے کر جا سکیں اور اس میں میں آپ ذکر کرتے ہیں جو ہارے social protection programs ان پہ ذکر ہو رہا ہے کہ چونکہ آپ کے اپنے صوبے میں اس کا ایک فائدہ ہے تو اس میں آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اخراجات share کیجئے اسی طرح جو پی ایس ڈی پی ہے پی ایس ڈی پی میں جو بالکل ایسے منصوبے ہیں ایک ایک سڑک ہے جو سارے صوبوں کو help کرے گا تو وہ تو بالکل فیڈل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے لیکن اگر ایک ایسا منصوبہ ہے جو صرف اس پروونس کے ساتھ متعلقہ ہے تو ہماری ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے اینول ڈیویلپنٹ پلان میں لے کر آئیے کیونکہ آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہے تو یہ اکھلی کیانی صاحب یہ ہماری گفتگو جو ہے اس وقت اس کا آغاز ہے بٹ آئیم سنسیرلی ہوپنگ کہ ہم جو ہے وہ اس کو آگے لے کر بھی جا سکیں اور اس پہ کوئی ایک خاطر خواہ ہم اس پہ ریزلٹ بھی لاز سکیں بکوز میں بار بار ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں کیونکہ کوپرٹ سیکٹر سے آیا ہوں کہ ہم اگر انٹرپرائز کی سوچ رکھیں کیونکہ کہ ہم کہیں میں نے اور بھی یہ کہا تھا اگر ہم ایک کشتی میں سوار ہیں اور میں یہ کہوں کہ چھے جو ہے تمہاری سائیڈ آف دی بوٹ ہے تو خدا خواستہ it's not a question of when it's only question of if that the entire boat is going to sink تو اس لیے میری میں ان گزارشاہت کے سامنے ساتھ میں چیپ منسٹر کے سامنے جا رہا ہوں کہ اس کو ایک ایس سوورن نیشن ہم اس کو آگے لے کر چلیں جی تینک آپ نے کہا پی سٹی پی سے آپ نے پی کٹ لگایا ہے جی جی مجھے ذرا یہ بھی بتا دیتی ہے کہ جو سٹی جیز کی سکیل 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 کیا آپ نے اس پر بھی کٹ لگایا ہے اس کو ختم کیا ہے کیونکہ ایمیف نے اس پر بھی اعتراض کیا تھا اور اس وقت آپ سکیل اینیر امپلئیس جو من سکیل تک تک جی سکیل ایک ایمیف ایمیف کیسیل سکیل ڈی سکیل آپ نے تو سوال پوچھ رہی ہے بھی کٹ ایمیف کی سکیل ایمیف کہ آپ کہ نوٹیفائی کریں جو جی گائپرا کا ڈیسیجن ہے جی جی تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی بجلی استعمال کرتا ہے تو بھی اس کو بلد دینا پڑتا اور نہیں استعمال کرتا تو پھر اس کو ایڈیٹیز کی جو جو ایک ٹیمنٹس ہیں اس کی بھی جو ہے وہ ٹیمنٹس کرنی پڑتی ہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ آخر کب تک پاکستانی قوم تھی ان چیزوں سے گزرے گی اور یہ سیونٹی پائی دنیاں مطلب دازمی بتا دی گئے کیونکہ اس میں بڑے دمائنے پر دیکھیں یہ جو پی ایس ٹی پی والا سوال ہے وہ جس پرپورشن سے سارا ہم یہ دیکھیں کٹ کی بات نہیں ہے میں اس پہ ایک چیز یقین کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ جو ایسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو تو ہمارے پروجیکس اور آلیڈی ستر اسی فیصد مکمل ہو چکے ہیں ان کو اکیاسی فیصد اس الوکیشن میں وہ پروجیکس رکھے گئے ہیں جو ستر اسی فیصد ایسیکیوشن اور کمپلیشن قریب ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا آئی تنگ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے تاکہ اس کا معیشت میں اس میں ہیلپ مل سکے so you can think about it کہ نائنٹین فیصد are only the ones which have been added number one number two ہمیں وہ ٹیکٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ان میں سے وہ پروجیکس ہیں جن کا ہم ایک روپی کور دینا پڑتے ہیں روپی کور یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک اے ڈی بی اے آئی بی سے جو آ رہے ہیں ان کا ہمیں روپی کور رکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ بھی بڑے امپورٹنٹ پروجیکس ہیں جن کا ہمیں پایا تکمیل تک لے کے جانا ہے باقی جو آپ نے بات کی کہ جو یہ ایس ڈی جیز ہیں یہ ہم جو ہے ان کو ہم نے جو ہے پروپورشنٹلی اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی جی کرپشن میں نے تو دیکھے ایسی چیز میں نے ذکر کیا ہے یہ جو پی ڈبلیو ڈی ہے مائی فرنڈ اس کا مقصد جو ہے یہ پرائم نیسٹر کہہ چکے ہیں اس لئے میں دھورا رہا ہوں رائٹ کی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان ان کالیگز کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے تو چھے ہزار ایک سوہ لوگ ہیں بکوز وہ آپ کی اگلی جو متعلقہ سوال ہے اس میں ہے اس میں سے کچھ لوگ ہیں وہ آرد انجنیرز ایس ڈی اوز ایسٹرہ پھر اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مینٹیننس میں ہیں مالی ہیں اور لوگ ہیں وہ تو ہمیں ایک سروس اپنی رکھ رہی ہے نا انہوں نے تو وہ کام کرتے رہنا ہے جو کام کرنے چاہنا ہے مقصد اس کا ڈیریکٹ کاؤس نہیں ہے جو جو ابھی بھی بات ہو رہی ہے کہ جانا چاہتے ہیں کہ کسی کو ملازمہ سے نکالا تو نہیں جائے گا تو اگر اگر فرض کریں آگے جا کے whether it's this or whether it's privatization ان employees کا جو ہے دیکھیں میں بھی privatization process میں خود بھی چل کے آیا ہوں یہ banks بھی سارے privatization process کے ساتھ چل کے آگے آگے گئی ہیں right تو اس وقت نکالا بھی گیا اس وقت اب hiring بھی دبا کے ہو رہی ہے بینکوں میں تو یہ جو ہے اگر فرض کریں there are people who first of all lot of people will be retained they are competent other people who have to be gone ان کو ring fence کر کے ان کا ایک مناسب redundancy packages ہوتے ہیں ان کے جو جو بھی legal اس کی ramifications ہیں جی وہ تو ہمیں پوری کرنی پڑے گی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آج کے اٹھ کے پر private sector میں تو چلیں یہ گنجاج پھر بھی موجود ہے right کہ someone can tell me that thank you very much and three months you shouldn't be here right لیکن آپ کی بات درست ہے جو بھی legalities ہیں اس کے اس framework میں ہمیں چلنا پڑے گا اور اس کو ہمیں ring fence کر کے اس کو آگے اسی لئے میں نے وہ pw کے ذکر کیا different work streams ہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا آپ کو ایک محکمہ بند کر دے وہ جو projects چل رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے there has to be proper handing over taking over لیکن میرے گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو آپ نے corruption کی بات ہی کی ہے وہ مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے it's not their direct cost it's the cost of how much money is allocated how much money is actually spent and how much money is actually you know whistled away that is the real cost to the exchequer my friend تیسری چیز آپ نے جو کہی ہے electricity تعرف کی دیکھیں میں بالکل آپ کی بات سمجھتا ہوں اور اس میں میں آپ کو کہوں گا کہ اگر عویس لگاری صاحب ابھی تک نہیں تشریف لائے تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں جتنا وہ کام کر رہے ہیں on the private sector reform i think one has to give him full marks for that اور اس میں governance کی بھی بات ہو رہی ہے because it has to start with the distribution companies کہ وہ میں political appointees ہم نہ لگائیں ہم private sector کے لوگ لے کر آئیں private sector کے لوگ chair کریں ان boards کو those private sector boards have to be driven now through key performance indicators کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ میں بیٹھا ہوں تو بیٹھا ہوں مجھے بتایا جائے کہ میری یہ targets ہیں اگر میں targets meet نہیں کرتا تو مجھے فارق کر دینا چاہیے اس پہ کام کر رہے ہیں اور دوسرا جو outsourcing یا privatization اس پہ کام ہو رہا ہے because دیکھیں جی اگر ہم یہ structural reform نہیں لائیں گے کیونکہ بعد جو ہوتے جی budget میں آپ نے structural reform کی یہ ہے structural reform جو چل رہی ہیں یہ budget کا حصہ نہیں ہے اور budget کا حصہ اسی وقت بن سکتی ہیں when i am able to quantify کیونکہ یہ آپ کا جو گلا ہے وہ درست گلا ہے کہ یہ کہاں سے یہ savings کہاں سے آئیں گی وہ یہ ہے کہ ہمیں چار مہینے ہوئے ہیں this process is in the in the works اور اب عویس لگاری صاحب مجھے بتائیں گے کہ اتنی میں theft جس طرح میں نے ایف بی آر کی theft کی بات کی ہے ان کا تخمینہ ہے پانچ سو billion روپے کی theft ہو رہی یہ six hundred billion چلے آج stand corrected چھے سو billion میں سر یہ آپ کو ذکر کرنا چاہوں کہ دیکھیں یہ جو additional revenue measures لیے گئے ہیں اگر آپ بھی ہماری بات مان لیں اور دوسرے لوگ بھی ہماری بات مان لیں کہ ہم یہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے تو اگلے سال نہ صرف یہ revenue measures کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس میں جو آپ نے سر relief کی بات کی ہے وہ پھر ہم یہ کر کے دکھائیں بہت ہم یہ کر کے دکھانے ہیں and and you know آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں تو انشاءاللہ ہر دو مہینے کے بعد ہم ملتے رہیں گے and you have to hold us accountable سیر 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 سے آپ نے جو آپ نے last بات کی ہے سیر 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 یہ آپ کا انقیان ہے کہ lift service آج تک کلیے آ رہی ہے کہ یہ نہیں ہو رہا کہ جو آپ کے طرفیکم کی جاتی ہے عام عوام کا بہت ہے حفیش شیف صاحب آئے پہ انہوں نے یہ کی بڑھایا تھا اور یہ بادہ کرتے ہیں حلوک پہ بادہ کیا تھا کہ ایک پرسنٹ بڑھا رہے ہیں ہم عزوز صاحب جب ہم واپس لے آئیں گے آج دن تک گورنمنٹ نے جو بھی اکسام دیا ہے کہا جاتا ہے کہ جیسے ہمارا کس پر سپس آئے گا ہم رلیف دیں گے عام آدمی کو رلیف نہیں دیا جاتا لیکن جو طاقتور لا بھی اس کے لئے اس کو رلیف دیا جاتا ہے اور اس بلے میں بھی یہی ہے تو دوسرا صحیح یہ ہے کہ ایک چیز فیلسکیشن ہے کہ آپ نے یہ خاصوں کا کہا کہ 40,000 گفرد ہو گئے ہیں جیسے لائے ان کے سیکس لابو ہو جاتا ہے کیا اس کی شرط تائین ہوتیتا ہے کہ یہ کس شرط نے جیسے لابو ہو رہا ہے تیسرا جو چیز ہے پینکشن ریفارم کے حوالے ہیں آپ نے جو ایسی سی نے اپرویل دیا ہے وہ بھی ایک آج یہ اپرویل دیا ہے اس کا اپرویل دیا ہے آپ کی پولیسی کی جو ریفارم جو ہے وہ یقصانیت کو نہیں ہوتی یہاں بھی آپ نے قدرت گائے کو جو ہے وہ دلی یا دوسروں کو چھوڑ دیا اور باقی بھی جو پینکشن پینکشن میں پوری ریفارم تین سے چار سالوں نے لگا تھی انڈیا ماروز کو انہوں نے جو ہے وہ سٹیڈی کیا بارکموٹس میں سٹیڈی کیا وہ ساری چھوڑ دیا اور صرف آپ نے پینکشن کر کے چھوڑا سا ٹوڑا سا ٹوڑیلیم کے اس کو جو ہے وہ ترجیل سینٹ ہے کہ بہت کام آ رہا ہے اسی میں ایج بڑھانی کی خاصر سال کرنی کی اس کا کیا بنا وہ ہے نہیں ہے تو یہ آخری ساتھ ہے یہ کیونکہ اپنے ایکسپینینس کیونکہ رہا ہے سر یہاں پہ گرومنٹ کے بھی کسی حد تک ہاتھ بندے ہوئے ہوتے ہیں کہ گروپ آپ کو دومینٹ کر لیتے ہیں جب آپ کوئی نیشنل اکرس میں کوئی لیتے ہیں سیپ لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور آپ کو پیکپوٹ میں جاندے مجھوز کر دیتے ہیں کیونکہ آپ ایسی قلوم سارے نہیں کرتے ایک ایک اکزمپل میں دیکھوں ہے اور دولہ جسی نے ایک مصر پوشش کی لیکن وہ بھی ناکام ہے جس میں ملک کی چیمبرز اور پرمچنل انڈسٹریز ہیں اور اس کے سیسی ایسی 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 جنیس ہیں ان کے جو آفیس بیرین میں بات کرنایا میمبر کیلی آفیس بیرین کیوں آپ فانون ایسا نہیں لاتے کہ ان کے آفیس بیرین زیرو ٹیکس کی ریٹرن کے ان پر پابندی ہونے چاہی ہے یہ ٹیکس پیار ہونے چیئے ہیں جو نیشنل ایک سیکٹر میں باتائرہ طور پر ایسے جنیس ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک جنیس بنا ہوا ہے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ اپنے میمبر، اگزیکٹور میمبر بناتے ہیں، سجور بناتے ہیں، نائیس کو دور بناتے ہیں جب گورنمنٹ نئے سیکٹر کو ٹیکس میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ انس کو بیک کرتے ہیں، فائننسی کرتے ہیں اور یہ سکی پو ایسے بار دیں اور آپ کو اس حضرت میں د выз باب کر دیں، یہ ہم نے دیکھا کہ این ایسی چیز پیرمار ہو نا فائلا ہوں تو ہم اس پر ریٹر ہے یہ ہن نےئے کر줄 ہے کہ آج جن تک ٹیکس نیتٹ نہیں بڑے جو ٹیکس نیٹ بڑا ہے وہ آپ نے جو پہلے سے لوگ نیٹ میں اسے انہی پہ کرتے تھے کہ آٹھ ہزار سے ہم چلے تھے آج ہم کتنے ہزار سے کڑے ہیں ریو نہیں لیکن عوام کو اگلیس کیا تھے ہمیشہ ہر وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم سربانی دے دیں فسکل ستے آئے گا ہم اگلیس دے دیں لیکن وہ فسکل ستے ریو نہیں جو ہمارا کہاں سے کہاں بڑھے گئے لیکن ہم ایکسپینڈیچر اس میں بڑھتے بھی آ رہے ہیں اس نے ایکسپینڈیچر میں بیشتا ہے کہ آپ یہ رسلیں نہیں یعیتی نہیں ہے کہ آپ ایکسپینڈیچر میں کٹом کر رہے ہیں ایک اسپینڈیچر کو بڑھنا تھی ہے تاکہ ایسپینڈیچر کو جنرے کو روز دار ملے اگر ایسپینڈیچی ہواتی بھی ہے تو لوگوں کو کمس کرتے ہیں پیسے آتے کہ وہ اچھنا ایسپینڈیچر کو کٹ کر دیں اچھا نہ ہوتا کہ آپ منٹ ایسپینڈیچر کو کٹ کر دیں اُس کو آپ نے بڑھا ریا بہت مربانی جی دیکھیں میں آپ کا جو پہلا پوائنٹ تھا اور جو باقی کچھ پوائنٹ سے ان کو ساتھ مل کے کروں گا پہلی بات تو آپ کے بالکل درست ہے کیونکہ ہم یہ جب ٹیکسز لگاتے ہیں انکلوڈنگ جب ہم بات کرتے ہیں یہ سوپر ٹیکس ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک سال کے لیے لگا رہے ہیں but the reality is کیونکہ میں خود یہ چھ سال دوسری سائٹ پر ہو کر آیا ہوں اس لیے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بس یہ ایک سال کے لیے لگے گا اور اس کے بعد اگلے سال ریورس ہو جائے گا وہ نہیں ہوتا نا سر وہ نہیں ہوتا میں چھ سال خود یہ دیکھ کر آیا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں in terms of enforcement جو ساری آپ نے باتیں کی ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے اور یہ سارے جو gaps ہیں leakages ہیں یہ جب تک cover نہیں ہوں گے and i keep on going back to the restructuring of the tax authority and the digitalization of the tax authority یہ جب تک نہیں ہوگا ہم یہ leakages بن نہیں کریں گے تو unfortunately جو ایک تفہہ چیز لگ جاتی ہے یہ ہماری history ہے کہ ہم اس کو reverse نہیں کر پائے اور so اس لیے for us to insure enforcement this is the only way we can move forward in insuring کہ یہ اس کو اگر ایک time پہ نہیں بھی آپ کم کر سکتے لیکن اس کو بتدریج نیچے تو لانا شروع کر سکتے ہیں لیکن وہ اتنا room ہی نہیں ہے کہ اس کو بتدریج نیچے لانا شروع کریں یہ ضروری نہیں ہے کہ چلیں لگا تو آپ نے دیا at one point in time لیکن you can say year one year two year three ہمیں اس کو بتدریج نیچے لے کے آ سکتے ہیں اس کے لیے سر ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو enforcement والا ہے تاکہ we can create that space retailers کی آپ بات کر رہے ہیں یہ میں registration کی آپ نے آپ سے میں نے ذکر کیا وہ انشاءاللہ ہم اگلے دو ہفتے میں جو اس پہ scheme ہے مفتا صاحب نے تو بات کی تھی ایک fixed rate regime کیجی اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا سا modify کر رہے ہیں that is work in progress لیکن آپ کے سامنے انشاءاللہ دس سے بارہ جولائی تک وہ ہم بالکل آپ سے واضح کر دیں گے because ہم نے اس کا اطلاق شروع کرنا ہے number one number two جس طرح باقی چیزیں بھی ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر باتچیت بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ نوبت نہ پہنچے جیسے آپ نے ذکر کیا لیکن دیکھیں sir i am very clear کیونکہ یہ اب یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اس سے زیادہ اب ہم جا نہیں سکتے right and i have میں میں تو بات کروں گا جو people was paying more اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ کر نہیں پائے پچھلے کچھ سالوں میں because دیکھیں ہر دفعہ جب یہ کوئی tax تو اس کی buoyancy ہوتی ہے نا sir کو inflation کے حساب سے چلتی ہے ایک دفعہ لگ جائے پھر وہ buoyancy آتی ہے جہاں آپ نے لگایا ہی نہیں ہے وہاں سے buoyancy کہاں سے آئے گی تو that is the second thing but july 15 کا پینچن reform دیکھیں آپ درست بات کر رہے ہیں لیکن میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو ہمیں سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ service structures different ہیں یہ secret cows کی بات نہیں ہے میں اب کسی employment میں آتا ہوں تو میں 60 سال تک اللہ تعالی زندگی دے اور صحت دے تو اس حساب سے چلتا ہوں وہ service structure different ہے لوگ 38 سال پہ retire ہو جاتے ہیں اس سے پہلے جوان اس سے پہلے سوار ہو جاتے ہیں retire ہو جاتے ہیں کچھ لوگ 43 پہ ہو جاتے ہیں تو وہ جو contributory scheme ہوتی ہے sir تو اس contributory scheme تو یہ ہوتا ہے نا کہ you expect a certain amount of years that you are in the service so that by the time you get into that stage کہ جب آپ retire ہو رہے ہیں تو جو آپ contribute کر رہے ہیں اور جو employer contribute کر رہے ہیں وہ اتنا fund بن جاتا ہے کہ پھر آپ اپنی pension sustain کر سکیں اس لیے sir ایک سال کا ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیجیے اپنا service structure دیکھ لیجیے لیکن اس سے بھی important بات یہ ہے کہ جو ہماری existing ہے اس کو ہمیں manage کرنا ہے sir کیونکہ میں آپ سے آپ میں سے بہتر جانتے ہیں i'm sort of new in the job کہ جو it's it's trillions of rupees in unfunded pension liability trillions تو یہ ایک ticking bomb ہے it's a ticking bomb successive governments have not been able to address this اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی reform minded آپ ہیں یا reform structure ہے یہ آپ دیکھیں ہم نے پہلا قدم تو اٹھایا نا اس بارے میں اور دیکھیں جیسے آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ different and successive governments have tried this pay and pension کا یہ reform کا جو بات کر رہے ہیں بڑی دیر سے ہے یہ جو ministries والا ساری discussion ہے institutional reforms کے جو ذکر ہے یہ دو ہزار انیس میں ڈاکٹر عشرت نے خان صاحب کی administration میں پیش کی تھی انیس میں آج ہم دو ہزار چوبیس میں بیٹھے ہیں so اس لیے یہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی آپ نے کیا کیا آپ reform minded ہیں کی نہیں ہیں لیکن ہم نے at least پہلے قدم لینے شروع کر دی ہیں and then جیسے آپ نے بھی بھائی نے بھی کہ actions have to speak louder than the words تو میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں نا یہ دو ہزار انیس میں یہ پیش ہوگی تھی cabinet میں اور جہاں تک میرا ڈاکٹر عشرت صاحب سے میرا ان کے ساتھ تعلق بھی ہے میں ان کی بڑی میں عزت بھی کرتا ہوں میری ان سے بات بھی ہوئی ہے کہ یہ آپ کرنی کیوں کیوں نہیں پائے اس administration میں اگر دو ہزار انیس میں کچھ ہو گیا ہوتا تو آج دو ہزار چوبیس میں آج میرے سے یہ آپ سوال نہ پوچھ رہے ہوتے کہ یہ subject کیوں نہیں devolve ہوئے یا منسٹریز کیوں نہیں بند ہوئیں etc لیکن ہم نے پہلا قدم اس طرح پہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے جو آپ نے chambers کی بات کی ہے میں آپ کو مدعو کروں گا آپ میرے ساتھ بیٹھئے کیونکہ جو مجھے وہ کہہ کے گئے ہیں کیونکہ یہ تعلی دونوں ہاتھ سے بجے گی اور میں انشاءاللہ میں نے انہوں نے کہا ہے کہ میں بالکل ان کے ساتھ بیٹھوں گا in terms of simplifying these processes procedures in return they have said کہ جی ہم اتنے اپنے جو members ہیں ان کو ہم filers بنائیں گے تو میں آپ کو ایکشلی مدعو کروں گا کہ اگلی جو میری meeting ہوتی ہے ابھی مجھے پچھلے ہفتے ہی مل کے گئے ہیں کہ آپ تشریف لائیے تاکہ آپ witness بن سکے اور پھر ہم دیکھیں تعلی دونوں ہاتھ سے بجے گی but but very kind جی ایک میرے بجے پانچ پانچ منٹوار جی جی سر آپ سے بھی بات کر رہی جی جی کیا یہ ان کے ساتھ تمام معاملات تحف ہو گئے ہیں یا مزید ابھی کچھ ان کی ڈیمانڈز ہیں جو ابھی واقعی ہیں کیونکہ جو بارہ جون کو فینانس ویل آیا تھا اس کے بعد جو طریق تاریخ جو منٹس آئی ہیں اس نے تقریباً دو سو اور ارب روٹے کے مزید آپ نے ٹیکس میریز لیے ہیں اور وہ علاقہ اس فینانس ویل میں نہیں تھے جو بارہ جون تک تھا تو اس میں کیا ابھی مزید بھی کچھ چیزیں باقی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو سٹیشنری کے حوالے سے آپ نے فلور امنی ہاؤس اعلان کیا تھا کہ اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا تو کیا آئی ایم ایپ سٹیشنری کے حوالے سے جو پینسلز ٹین جو روبر شاپلر جو ریزر ہیں ان کے اوپر آپ نے واپس لے لیا جو جو آپ نے اعلان کیا تھا دوسرا سر یہ ہے کہ جو امپیکس میں میں ساتھ ساتھ بات کرتا جاؤں تو پھر میں جو انساری ٹیکس میریز کے جو امپیکس سب آ رہے ہیں جو آئی ورلڈ میں کی بھی اپریانٹی ارپورٹ کی کہ نیکس ڈیر سے پاکستان کی ایک پروڑ آبادی غربت کلکی سے مزید نیچے چلی جائے گی تو یہ آپ کیا گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے جو اور تقریباً گیارہ بارہ پروڑ غربت کلکی سے نیچے ہے اس سے مزید عذاب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں میں سر ان کا بس جلدی سے جواب دے دوں اور پھر میں پہلی بات تو یہ نہیں میں پہلے دیکھیں جہاں تک ہمارا ٹاپ لائن ریوینیو نمبر ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئی ہم نے اس بجٹ میں بھی کہا تھا ٹویلپورڈ نائن ٹریلین اس میں اپسورٹلی کوئی چینج نہیں اس میں رد و بدل ضرور ہے لیکن اس میں ٹاپ لائن میں بالکل کوئی اس میں چینج نہیں آئی دوسرا آپ نے ذکر کیا دیکھیں اس میں تو کئی چیزیں جو ہیں بکوز دیکھیں کئی جو اگزیمشنز تھیں اور جو ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ نے آپ کے اخباروں نے ہمیں یہ لکھ کے دیا ہے کہ تھری پونٹ نائن ٹریلین کی اگزیمشنز ہیں اس ملک میں اور کیسے افورڈ کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں سے ہم نے کچھ اگزیمشنز کو ریٹین کیا ہے رائن اور اس میں جو چیزیں ہوسپٹلز ہیں بکس ہیں سٹیشنری ہے فٹلائزر ہے پیسٹیس پیسٹیسائیڈ ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے ریٹین کیا ہے باقی رہی آن گرانڈ ریالیٹی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مشکل حالات ہیں لیکن اس میں سے جو موسٹ ولنیبل سیگمنٹ ہے کیونکہ اس پہ بھی سوال آ سکتا ہے رائن کیونکہ ستائیس فیصد کا اس میں اضافہ کیا گیا جو چیز ویمن اور جو بینیزی انکم سپورٹ ہے لیکن اس میں دیکھئے یہ ہم اس دفعہ لے کر آئے ہیں کیونکہ اس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صرف ان کو ڈول آؤٹس دے رہے ہیں لیکن پہلی دفعہ ہم نے انٹریڈیوس کیا ہے کہ سکل ڈیولپمنٹ اور گریجویشن پروگرام اس میں لے کر آئے ہیں کیونکہ اگر انہی خواتین کو آپ کوئی مجھے نہیں آئیڈیا جو جو سوشل پروٹیکشن والے ہیں اس پر کام کر رہے ہیں سلائی کی مشینیں دے دیں اور دے دیں so that they can start becoming productive members of the society as we go forward یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جی جو اس دفعہ ہم لے کر آئے ہیں اس دفعہ جو جو utility stores ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے minimum wage آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ مناسب رقم ہے کہ نہیں ہے میں پھر ان کی پہلی بات پر یہ آؤں گا i think اگر ریلیف ملتی ہے اس کو اور اوپر جانا چاہیے لیکن اس کو ہم سنتیس ہزار پر لے کر آئے ہیں these are all measures keeping some of these ground realities on mind having said that جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس پہ میں بڑا اس میں بڑا clear ہوں کہ اس میں دکت ہے اور پریشانی ہے اور جس طرح جس طرح ہمیں موقع ملتا گیا انشاءاللہ ہم اس میں ریلیف دیں گے جی میں نے تجھے پہلے ذکر کیا کہ وہ بڑی جو ہے مصبت طریقے سے چل رہے ہیں ان کے ساتھ اور انشاءاللہ جولائے کے دوران we should get into a good agreement انشاءاللہ جی اگر میں بس پانچ دس منٹ جی بجے پھر کہیں پہنچ جی بتائی جی جناب تو یو ایس ہاؤس ریپرزنٹیٹیو نے ایک ریزلوشن پاس کی ہے اس کے بعد ہم نے پیگر چپاس کی انہیں میں پیگرینے کو خبوس کے مجاورتے کے ساتھ پاس ہویا تو کیا اس ریزلوشن کی نتیجے میں آئیم ایک کا پروگرام پر کی کوئی اثر پڑ سکتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے الیکشن کی قریبیلی کے سوالات اٹھائے ہیں تو اس الیکشن کی نتیجے میں موجودہ حکومت پردار میں آئی ہے تو ایسے میں جو کمزور پیچھے اگر حکومت انگوزیشن کر رہے ہو گئے گا کے ساتھ کوئی ایکسٹرنل پورسز ایسی چیزیں آپ نظر آ رہی ہیں کہ کوئی ایک کچھ ریپریک ہو سکتا ہے پروگرام دوسرا ساتھ ایک لیفیکیشن ہے جو آپ سے متعلق ہیں آپ کے یہ اعزاز ہے کہ جو آپ پہلے کیبنیٹ میمبر بنے جو ایک فورنر تھے کیبنیٹ میمبر بن گئے اس کے بعد آپ نے پاکستان کی نیشنل سے حاصل کیا تو اگر کچھ عرصے بعد آپ کسی بھی وجہ سے فائنانس منسٹر نہیں رہتے تو آپ پاکستان کی نیشنل کے اپنے پاس رکھیں گے جیسے کنٹھوڑ کر دوبارہ چلے میرا کل نہیں میں بات کر لیتا ہوں دوسرے پہلا سوال تو یہ ہے میرے بھائی میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں کیونکہ میں کئی سے اٹھ کے نہیں آیا میں دوزار اٹھارہ میں یہاں آ گیا تھا ایس دے پریزیڈنٹ آف ایچ بی ایل اور اس وقت سنگاپور میں میرے پاس نوکری بھی بڑی اچھی تھی اور امولومنٹس بھی بڑی اچھی تھی تو وہ چھوڑ کے میں چھ سال پہلے آ گیا تھا ویڈا ویو کہ اب یہیں رہنا ہے اور یہیں آگے زندگی بسر کرنی ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ کل میں کسی سے اٹھ کر آیا ہوں میں نے کہی واپس سے لے جانا ہے تو چھ سال نشنلیٹی تو گیو اپ کر دی ہے نا یہ تو ایسے تو نہیں ہوتا آپ نے نشنلیٹی کرنی اور کل ان کو جا گے کہیں جی سوری یہ تو میرے سے غلطی ہو گئی تھی یہ نہیں ہوتا اور باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک پہلا بنجادی تھا کہ آپ نے اسی ملک میں رہنا ہے تو باقی میرے بھائی جیسے آپ ویزہ لگا کے جاتے ہو میں بھی ویزہ لگا کے چلا جاؤں گا that is the basic principle why I came back to this country that we have to live in this country I am going to be in this country تو انشاءاللہ آپ بھی ادھر رہے ہیں میں بھی ادھر ہوں number one پہلا آپ کا جو سوال ہے I think بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ سیاست we live in the world of political economy اس لئے آپ کا جو سوال ہے وہ ناسد ہے لیکن یہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جو بھی میری میٹنگز ہوئی in Washington and the discussion that I've had in the last two to three weeks اس کا کوئی impact نہیں ہے یہ وہ یہ you know everything what we are trying to do اور اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں میرا ایک 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 چلی آپ اس سے agree کریں اور نہ کریں لیکن میں اپنا جو ایک میرا یقین ہے کہ اس کو ہمیں ایک پاکستان کے پروگرام کے بتاوک دیکھنا چاہیے which is being funded supported and helped by the IMF اور IMF ہمیں کیوں چاہیے میرے بھائی IMF اس لئے چاہیے کہ not only these IFIs لیکن ہمارے جو دوست ممالک بھی ہیں وہ بھی investment کے لیے they want a backstop which is the fund program اور ہم نے اب کرنا یہ ہے کہ اگلے تین سال میں انشاءاللہ to make sure کہ this is the last program لیکن یہ میں دوبارہ کیونکہ کئی طریقوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ is the fund program on track میں آپ کو بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں the fund program is on track انشاءاللہ جناب اچھا چھوٹے 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 چلے چھوٹے جی جی سر ٹھیک 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 تو پہلا آپ کا سوال آئی میں پہ تعلق تھا تو دیکھیں نہیں میں ایک میں بات کرلوں ان سے دیکھیں یہ ان کے ساتھ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کے ساتھ تو اب سب virtual discussion چل رہی ہیں in terms of moving towards a staff level agreement یہ میں آپ کو یقین سے لاتا ہوں کہ دیکھیں وہ دس دن یہاں رہ کر گئے اس میں ایک basic framework جو ہے وہ تیہ ہوا اب اس basic framework میں کیا چیزیں ہوتی ہیں چونکہ آپ خود ان چیزوں کو follow کرتے رہتے ہیں تو اس لئے بڑا important ہے کہ وہی بات میں کروں جو آپ خود follow کرتے ہیں پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ جی کچھ prior actions ہوتے ہیں کہتے ہیں جی یہ ہوگا تو پھر ہم آگے چلیں گے پھر ہوتے ہیں کچھ structural benchmarks structural benchmarks by and large وہی ہیں جو پچھلے تین چار سال سے چلتے آ رہے ہیں جو ہم کرتے نہیں ہیں تو اس لئے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو اب ہم نے کہا ہے کہ you know of course trust us and we are going to get this into done تو وہ virtual discussions جو ہوتی ہیں وہ چل رہی ہیں ہو سکتا ہے جولائے کے کے آوائل میں یا middle میں وہ واپس آ جائیں لیکن ان کا یہاں آنا for us to get into a staff level agreement بالکل کوئی ضروری نہیں ہے because ان کے ساتھ ongoing discussion ہے دوسرا سوال جی آپ کا volume دیکھیں tenor پہ تو ہماری agreement ہو چکی ہے کہ جی اگر ہم سارا کر رہے ہیں تو three year plus والا جو program ہے اتنا تو ہمیں medium term program چاہیے جہاں تک volume کا تعلق ہے وہ ان کے ساتھ اس پر بات چیز جاری ہے جو حجم ہے وہ اسی کی درمیان ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں bit that kind of range اسی حجم کی بات ہو رہی ہے so that's the second thing تیسرا آپ کا سوال ڈیکھیں یہ یہ بڑا ایک important چیز ہے یہ بھی عویس لگاری صاحب اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں کہ ہم اس کو جو capacity payments کے لحاظ سے how do we resolve this matter as we go forward because دیکھیں اس وقت جو جو ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑی چیز ہے نا کہ جو grid ہے وہ زیادہ استعمال کی جائے کیونکہ جتنی grid استعمال کی جائے گی اتنی capacity payment جو ہے وہ actually نیچے جائے گی تو اس پہ بھی prime minister صاحب جو ہے کچھ اعلانات تو کر چکے ہیں کچھ I don't want to take you know minister powers thunder away کہ جب بھی وہ آپ سے بات کر رہے ہیں لیکن وہ ویلنگ پہ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں because once that policy is in place اس سے further جو ہے impact آئے گا but all of this is work in progress جی تو آخری سوال آخر سامننے جی آپ یہ پرائے کہ بھی سامنید جو آخری رہے ہیں جی جی موسیقی 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 دوسری طرف ہر کوئی جنرل ہے کوئی بیوروکرائٹ ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے نہ ٹیکس لیں گے نہ آپ کا سوش آف انٹرم بھی پوچھیں گے وہ جو غریب شخص ہے پہنٹیس لاکھ جس کے پاس ہیں جیبا ملجی اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا سوش آف انٹرم بھی پوچھیں گے تو یہ ایک ڈسکرمنیشن کیوں رکھیں گے تو دیکھیں جہاں تک پہلی بات ہے میں وہ پرسنانیٹیز اور شخصیات میں نہیں جانا چاہتا لیکن جو فنڈ کے ساتھ ہیں جو میں نے پہلے کہا کہ بہت مصبت طریقے سے چیز آگے چل رہی ہے ہم نے ان کے ساتھ بڑی ایکٹیو نگوسییشن رکھی ہے اور جتنے ان کے پرائر ایکشنز ہیں ہمیں گے تو انشاءاللہ دوری جولائے آپ کو رہے ہیں ہمیں گے تو انشاءاللہ دوری جولائے آپ کو رہے ہیں باقی دیکھیں یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ ہم نے ایکسٹینشن دی ہے آف دے اگزسٹنگ لاؤز اس میں کوئی سپیشل مراد نہیں دی ہے لیکن جہاں تک ریل اسٹیٹ کا تعلق ہے اس میں یہ دیکھیں اوورال جو نون فائلرز کے اپنے بات کی ہے یہ دیکھیں آپ کو سمجھ نہ ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر کوئی سمجھے کہ نائن پوائنٹ فور ٹریلین ہمارا اس سال کا ٹیکس میں منت جمع نہ آنا تھا نائن ٹریلین روپیز کیشن سرکولیشن دیکھیں یہ ہم نہیں ہو سکتے متحمل اگر یہ ہماری جو اکانومی اس کا فارمل سائز تین سو بلین ڈالر ہے ونوی نو کہ یہ چھ سو بلین ڈالر کی اکانومی ہے تو آہستہ آہستہ ہمیں اس کو فارمالائز کرنا پڑے گا شورٹ ٹرم پین بالکل ہے اور میں اس میں آہم دی لاس پرسن ٹو سے کہ اس میں شورٹ ٹرم پین نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہم یہ چیزیں کر کے دکھائیں تاکہ ہم آگے جا کے رلیف دے سکیں بہت شکریہ جی آپ